نمازکار میتروں ابھی ابھی اس وقت موسم کو لے کر پھر سے بڑی خبر آ رہی ہے رازدان کا جلو کا موسم ہے آج بھی پھر بدلاؤ کے ساتھ برسات جیسی گتیو دیاں ہوگی حالانکہ کل 22 اکٹومبر صبح سے ہی بیکہ نیر گنگا نگر انمانگر چورو سائت سکر سمیت جنجنو جائیپور کے کچھ باغ حالانکہ جوتپور میں ناغور تک بھی اس کا اثر بنا رہا لیکن برسات کی گتیو دیاں نہیں رہی صرف اور صرف پہ آنسی گروپ سے سامانی بادلوئی کے ساتھ موسم میں پریورتن جنو دیکھنے کو ملاتا کئی جگہوں کے لئے صبح سے ہی تھنڈی ہوا چلی حالانکہ آج 23 اکٹومبر اسی طرح موسم بنا رہے گا بیکہ نیر گنگا نگر حنمانگر نوہور بادرہ روتسر سمیت سنگریہ سمیت ان بھاگوں پر بھی آج بادلوئی کے ساتھ ہے گنگا نگر حنمانگر بیکہ نیر چورو سکر کچھ بھاگوں پر بادلوں کے آج بھاگوں کے ساتھ تھا آسمان میں بادل کے آج بھاگوں کے ساتھ کچھ کچھ جگہوں پر موسم میں پریورتن رہے گا حالانکہ دھیرے دھیرے 24 اکٹومبر دیرشیام کے بعد موسم کچھ صاف و سوسک بنا رہے گا رازستان میں پھر سے برسات کی گتیو دیاں میں کمی رہ سکتی ہے حالانکہ آرب ساگر سے ایک طوفان بننے کے قانون کچھ ہے یعنی بادلوں کے وجہ ہی ہے جو کہ دکشنی راستان میں کچھ دیکھی جا سکتی ہے آرب ساگر میں حل چل ہونے کے قانونہ آربیہ ساکھا کی وجہ سے کچھ بادلوئی کا اثر ہے دکشنی اوڈیپور کوٹہ سنبھاگ سائت ہے ایدھر باڑ میر کے کچھ بھاگ جہاں پر گجرات کے عدیتر بھاگ جہاں پر بادلوئی کا موسم جرور بنا رہے گا حالانکہ بتا دے ایک نیا پچھینی بکسو میں بھی 28 سے گنتیس اکٹومبر کے بیچ سکری ہوگا جس کاران جیسر میر باڑ میر بالوترا بایتو سمیت پوکران مونگڑ پھلوڈی جوہدپور اوڈیپور سائت بکانیر گنگانگر حرمانگڑ ان جگہوں کے لئے 28 اکٹومبر کے آس پاس بادلوئی کا موسم ہے جو جرور بنا رہے گا حالانکہ بتا دے چلے چار سے پانچ نومبر کے بیچ براجستان میں پھر سب برسات کی گتیو دیاں جرور مڑ سکتی ہیں مجبور پچھینی بکسو سکری ہوگا اس دوران کئی جگہوں کے لئے اولاوشٹی جیسی گتیو دیاں ہو سکتی ہیں ایدھر بنگال کی کھاڑی میں بھی ایک کاؤن دباؤ کا سسٹم ایکٹیو ہو رہا ہے تپان کے ساتھ ساتھ کافی سکت سسٹم بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تازہ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اسی لئے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ ہر موسم کی نیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم روزانہ اس چینل پر ملے گی دنیاوات